اسلام علیکم تھاڑی ارہی بی گلیکٹیو بیٹا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے آن لائن کلاسیز کا آغاز ہو چکا ہے ہم نے درست تاثیر پڑھ لیا تھا اور آج ہمارا اس کا ٹیسٹ ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کل بہت اچھے سے اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا تو میں سب کو ذرا ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جائیں اس میں شیخ محمد عبین ایک شخص ہے وہ حج کرنے کے لیے پاکستان سے سعودیہ پہنچتے ہیں مکہم کرمہ پہنچتے ہیں وہاں پر وہ مسجد حرام کی زیارت کرتے ہیں کعبہ شریف کے گرد تواف کرتے ہیں اور دورہ کا تماز ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے بھائی پروفیسر محمد عصر کو خط لکھتے ہیں اور وہ خط جس دن لکھ رہے ہیں اس دن زلحج کی چھے تاریخ ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سلام پھیجتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا خاندان گھر والے سب لوگ خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہوں وہ لکھتے ہیں کہ میں مسجد حرام کی زیارت کے بعد اب آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں میں نے بیت اللہ کا تواف کر لیا ہے اور وہ ان کو خط میں لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مسجد حرام بہت بڑی عمارت ہے اس کے ساتھ بلند و بالا مینار ہیں اور بہت سے دروازے ہیں جن سے ہر روز ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ داخل ہوتے ہیں اور بلخصوص حج کے دنوں میں ان کو خط میں بتاتے ہیں کہ یہ جیسے ہی آپ مسجد کے اندر آتے ہیں آپ کو کعبہ شریف نظر آتے ہیں اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ہر مسلمان جو کعبہ شریف کی زیارت کرتا ہے وہ اس کی گرد سات بار تواف بھی کرتا ہے اور کعبہ شریف کے سامنے آوے زمزم کا کونہ ہے اور وہ اسی خط میں زمزم کے کمہ اکم تعلق قصہ بھی بتاتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں یا ان کی والدہ حاجرہ سہرہ کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ آئے تھے اور ان کے پاس کچھ کھانا اور کچھ پینے کا سامان رکھائے تھے اور جب پانی ختم ہو گیا اور بچے نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی بچے کو پیاس لگی تو اس کی ماں نے پانی کو تلاش کرنا شروع کیا اور انہیں کہیں بھی پانی نہیں ملا تو وہ صفہ مربع کے دوران کے درمیان دورنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے لگی کہ انہیں جلد پانی مل جائے لیکن جب وہ اپنے بچے کی طرف ناکام ہو کے واپس آتی ہیں انہیں کہیں سے پانی نہیں ملتا تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کے پاس بہت سا پانی ہے اور جو زمین سے نکل رہا ہے اس وجہ سے اس جگہ سے اس وقت سے زمین سے پانی مسلسل نکل رہا ہے اور پھر وہ اپنی والدہ اور اپنے والد صاحب اور بیوی بچوں کو سلام بھیجتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ جب آئندہ سال ہو تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس جگہ کی زیارت کے لیے حاج کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں ٹیسٹ میں آپ نے اتدیب الول لکھنی ہے عجیب بینام بینام اولا آپ نے سوال کا جو جواب ہے وہ ہاں یا نا میں دینا ہے یہ پانچ سوال ہے اب اپنی رف پائنڈر پر ان سوالوں کی جواب بہت اچھے سے نیٹ کر کے لکھیں یہی آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر دس پڑھیں گے اپنا خیال لکھیں گے اللہ حافظ